بھی اس کا تعلق کسی لفظی یا کسی لٹرل میننگ سے نہیں ہے اس کا تعلق بسیکلی جو ہے وہ ہمارے ایکشن سے ہے ہمارے ڈیٹ سے ہے اور ہمارے عمل سے ہے اور سیکیورٹی جو ہے جو ایک سیکیورٹی کا جو ہمیں احساس تھا وہ ہمیں ہمیشہ تلواتے تھے اور ہم بالکل سیکیور تھے اور ہمیں کسی قسم کا وہ پرابلم نہیں تھا جو آج ہم شاید فیس کر رہے ہیں ہمارا تو ایک ثقافت کچھ اس قسم کی تھی ہمارے پاس تو بلے شاہ تھا ہمارے پاس تو فرید تھا ہمارے پاس تو سلطان باہو تھا ہمارے پاس تو انعیت حسین بھٹی کے وہ گانے تھے جن داکھاں تھی جان سجنا اور شالہ روین جوان سجنا ہمارے تو ویلیوز ہی یہ تھے ہم ان سے ڈریفٹ کر کے کسی قسم کی اوپر اپنے آپ کو سکیور فیل کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں لیٹ می تیل یو کہ جب لاہور ریزولیشن پاس ہو رہا تھا نینٹین فورٹی میں تو اس کا جو پریامبل تھا پریامبل کا پارٹ نمبر ٹو تھا جو اس میں قائدہ دن محمد علی جنہ ان انیکیوکل ٹیمز اس نے جنہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر جو بھی ریلیجس منارٹیز تھوں گی ان کے جو سوشو اکنومک این پولٹیکل رائٹس ہوں گی ان کو ہر قیمت کی اوپر گارنٹی کیا جائے گا موونگ آن نینٹین فورٹی سکس پریپس نینٹین فورٹی سکس اس میں بھی جو ہماری ایک انٹیرم کیبنٹ بنی تھی اس انٹیرم کیبنٹ میں بھی جو گندر ناث مندلواز برانکس یو ہندو کمیونٹی وہ بھی اس کا میمبر تھا اس کے پاس جو ہماری پہلی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی تھی پہلی دستور سال اسیمبلی تھی گیارہ آگست کی دستور سال اسیمبلی تھی سندو صاحب آج جس اسیمبلی کے رکن ہے وہ کانون سال اسیمبلی ہے وہ دستور سال اسیمبلی نہیں ہے دستور جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا کانون ہوتا ہے تو اس دستور سال اسیمبلی میں جو آخری ایک کتاب تھا ہماری ایک وہ وہ بھی ایک ہندو خاتون تھی کرن شنکر روائے کا تو کرن شنکر روائے نے جنہ صاحب سے پوچھا کہ جنہ صاحب آپ بتائیں کہ آپ کیسا پاکستان چاہتے ہیں آج آپ کو یہ واضح کرنا ہے کہ آپ کو کیسا پاکستان چاہیے اور آج کا یہ آپ کا جو آپ کی آواز ہوگی اس کی اوپر بہت سارے فیصلے متوقع ہیں تو محمد علی جنہ made a historic speech in the history of پاکستان لوگ اس کو speech کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا یہ topic ہے peace اور security کا اس سے بڑا کوئی constitution ہمارے پاس شاید آپ سے نہیں مل سکا ہے وہ یہ speech تھی کہ آج کے بعد آپ تمام لوگ آزاد ہیں اور آپ آزاد ہیں کہ آپ اپنے مندروں میں جائیں اپنی مسجد میں جائیں اپنے گرجوں میں جائیں ریاست کا آپ کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ political sense میں تمام شہری برابر ہوں گے اور کوئی بھی شہری جو ہے ریاست کی نظر میں انیکل نہیں ہوگا جس کی guarantee آج آئین پاکستان کا article 25 بھی دیتا ہے تو ہم یہ ہمارا ایک vision تھا یہ ہماری سوچ تھی ہمارے historic values تھے ہمارے کچھ history تھی اتنی significant history تھی جس سے ہم shatter ہو کے اور ہم نے کسی اور ماس کو پکڑ لیا جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل emerging extremism terrorism اور perhaps state terrorism وارکنائے سے بہت بڑا broad term ہے تو یہ ایک وہ پورا systematic ہمارے در کے انorganisms تھے جس کو ہم نے پکڑ کے اور ہم اپنے اصل کام سے shatter ہو گئے جس کے لئے پاکستان بنا تھا اور جس نظریہ کی اوپر پاکستان بنا تھا یہ آپ لوگوں کے لئے بھی سوچنے کا ایک مقام ہے کہ پاکستان بنا کیوں تھا اور آج ہم کہاں پر کڑے ہوئے آج کا جو یہ جو topic ہے peace and security and rights for all میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کی ہماری حالیہ صورتحال میں اس کی اوپر بہت significant کام ہو رہا ہے اور ایک بہت indispensable رول ادا کر رہی ہے ہماری government اس وقت especially government of Punjab اس میں جتنے بھی initiatives تھے جو ماضی کی government میں میں سمجھتا ہوں نہیں ہوئے تھے کبھی بھی ان کی اوپر ایک 40 جو ہے اس کی implementation بھی ہو رہی ہے اور اس کی جو ہے وہ جو رول ادا کر رہے ہیں وہ اس وقت comparatively اور relatively بہت اچھا ہے اور community ان کو بقاعدہ appreciate کرتی ہے especially صندوق صاحب کو کہ انہیں جتنے بھی initiatives لیے ہوئے ہیں وہ کسی جو ہے اپنی مثال میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہیں religious extremism again a big issue for all پاکستان اور یہ جو religious extremism ہے security ہے وہ itself ریاستت کے لیے بھی ایک potential threat بھی ہے اور challenge بھی ہے آپ نے دیکھیں جتنے بھی حالیہ ہمارے دیشتگردی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو target always state رہی گئے state جو لوگ رہے ہیں جو لوگ ہمیشہ forefront پہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے تحفظ کے لیے تو اپنی جان رسک پہ لگا دیتے ہیں پر شاید ان کا تحفظ کرنے کے لیے جو ہے کوئی way out نہیں ہوتا حالیہ لاہور کا دماغہ دیکھ لیں آپ کچھ اور واقعات ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کسی community کا کوئی problem نہیں ہے peace and security یا کسی مخصوص گروہ کا problem نہیں ہے یہ ہمارا ایک national problem ہے اور جہاں پر کوئی بات ہو ہم نے اس کو ریکٹیفائر کرنا ہے اور ہم نے اس کو آئیڈنٹیفائر کرنا ہے اور اس چیز کو ڈیفیٹ تب ملے گی جب ہم اپنی جنریشن سے سٹارٹ کریں گے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں گے تب یہ چیزیں انٹرسون ہوگی otherwise قانون تو ہمارے پاس پہلے سے بہت زیادہ ہے آئین پاکستان کا article 9 آپ دیکھ لیں security of a person is responsibility of a state ریاست اس وقت اپنی اس فل سوئنگ اور موشن میں ہے پر جب ریاستت بھی تب تک کام نہیں کر سکتی جب بینگا نیشن ہم ان کے ساتھ ساتھ نہ دیں آپ اپنے انسٹیوشنز کے ساتھ کھڑے ہوں آپ اپنے دیفینس انسٹیوشنز کے ساتھ کھڑے ہوں آپ اپنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور کوئی بھی اس قسم کی سٹیویشن اس کو ریکٹیفائی کریں اور اپنے اداروں کے اوپر ترس ضرور کریں یہ میں بات بڑے ایک واضح انداز میں بول رہا ہوں کہ اپنے اداروں کے اوپر ترس کریں ٹھیک ہے پرابلمز ہیں جو ہے سسٹیمیٹک کچھ ہمارے فلوز ہیں پر ان کو بھی درست ہم نے مل کے کرنا ہے اور ہم کوئی اتنی ساؤس ایشن سوسائیٹی جو ہے وہ کوئی اتنی آئیڈل سوسائیٹی نہیں ہے کہ ہم ابھی بھی ساؤس ایشن کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم انڈر ڈیولپ انڈر ڈیولپ ہیں تو یہ وہ صورتحال ہے اور میں سمجھ تھا ہوں کہ ہم کام اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس پاس ہیں ہم لوگوں کو اس بنیاد کی اوپ تربیت کریں جس کنیٹ کے ہسٹری بھی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ایک ڈیورس انوائرومنٹ میں رہے اور ڈیورس چیو کو اپنے پرموٹ کیا اس کو سیلیبریٹ کیا اس کی رسپیکٹ کی ہے تو یہ بھی ایک ریڈٹ آپ لوگوں کو ضرور جاتا ہے تو ہم ایسے انوائرومنٹ میں رہے اور اپنے بچوں کی پرولیش کریں کہ سب سے پہلے تم انسان ہو اور محلم میں بسنے والا تمہارے فیض سے ہے یا نہیں ہے تم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور تم اس بنیاد کی اوپر انفیریر یا سپیریر نہیں ہو کہ تم کسی بڑے ہمارے کلچر میں اس قسم کی چیزیں بڑی واضح ہیں اور جتنی بھی ہم انیشیئیٹیوز لے سکتے ہیں اٹلیسٹ ہم کوئی شروعات ہو کریں جس طرح فیسس نے اس قسم کی ہے آپ کے پاس رسورسز ہیں نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے پر جو آپ اپنی پرسنل کپسٹی میں کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں اور یہ کرنا پاکستان کا فیس سوفٹ امیج پورٹرے کرے گا پاکستان کا ایک وائبرنٹ امیج دنیا میں جائے گا ایسا پاکستان ہوگا دیوستی والا پاکستان ہوگا ملٹیپل چوائس جانے والا پاکستان ہوگا پلوڈ والا پاکستان ہوگا جس میں تمام شہری میں سمجھتا ہوں کہ برابر ہوں گے اور یہ تفریق بہت سارے مقامات پر ہمیں ختم ہوتی نگرہ آ رہی گے یہ تفریق ابھی اتنی زیادہ جو ہے دومیننٹ نہیں ہے اس وقت کیونکہ ہم فیلڈ میں جاتے ہیں میں پتہ ہے اس بات کا حالانکہ ہمیں تو اور زیادہ کبھی کبھی انکریجمنٹ مل جاتی ہے اور زیادہ جو ہے انڈیو فیور مل جاتی کسی کسی دگا بر تو ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے اس کے لئے شرط یہ ہے ہم منحاصل قوم ہم نے اس ملک کو چلانا ہے ہم نے اس ملک کو اون کرنا ہے اور آخر میں فیس کے الفاظ کے ساتھ میرے چارگر کو نوید ہو صفح دشمنہ کو خبر کرو وہ جو کرز رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا پاکستان پاہن پاہن